میں نے آپ کے سامنے قرآیت کے حوالے سے یہ مضمون عرض گیا اور اس کی تفسیر میں چند ایک حدیثیں پیش گئیں اللہ عزتوں کا خالق ہے اس نے سب سے بڑھ کے اپنے محبوب کو عزتیں عطا فرمائی لا یمکن سناو کما کانا حقہو بعد از خدا بزرگتوی کسی یہ مضمون خود میرے آقا کریم نے بیان کیا جامع ترمزی با منع کے وہ نبی میں حدیث پاک ہے آنا اکرم الاولین و لا خیرین و لا فخرا نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے اور شمائل ترمزی میں حضور حیدر کرار شیرِ خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے یقولو نائتوہو لم آرہ قبلہو ولا بادہو مثلہ مولا علی کے اس فرمان کا ترجمہ کی ہے تاجدارِ گولڑا نے کوئی مثل نہیں دھولن چپ کر مہرِ علی اتھے جا نہیں بھولن کوئی بسل نہیں دھولن دی چپ کر مہرِ علی اتھے جا ہمارا علم تھوڑا ہے حضور کی شانِ عرف اور آل میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ مضمون بیان کیا ایک مثال دورِ حاضر کی دے رہا ہوں ہالینڈ کی ایک جماعت ہے سیاسی جماعت پی وی وی اس نے ہالینڈ پہ حکومت بھی کی ہے ان کا سینئے رکن تھا وین ورڈر ہالینڈ کی قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے ہالینڈ میں فلم بنی تھی فتنہ اس وقت وین ورڈر غیر مسلم تھا اسلام کے خلاف یہ کتابیں پڑھ رہا تھا اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا اسلام کے خلاف کتابیں پڑھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر دیا اگر نیٹ پہ صرف اتنا لکھیں فران وین ورڈر ٹو محمد حمزہ تو یہ بات اب خود پڑھ سکتے ہیں جب اس نے اسلام قبول کیا تو نام رکھا محمد حمزہ میں ان دنوں روٹر ڈیم میں تھا اس کے قریب ایک شہر ہے ڈنہاک وہاں محفل ملاد میں کچھ دوستوں نے اس نو مسلم کو بلایا ڈنہاک شہر محفل ملاد میں ہی آیا چونکہ نیا نیا اس نے ان دنوں اسلام قبول کیا تھا کچھ ٹی وی اینکر آگے انٹرویو کرنے ایک ٹی وی اینکر نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغ لائے تو ان کی باتوں میں آگے تو نے اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دی ہے اب تیری جماعت تجھے ٹکٹ نہیں دے گی عوام تجھے ووٹ نہیں دیں گے تو نے اسلام قبول کر کے ہالینڈ کے اندر اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دی ہے مسلمانوں نے ورغ لائے اور تو ان کی باتوں میں آگیا اس نو مسلم نے فورا جواب دیا ایم ناڈ ڈیڈ پرسن ہو فالوز ادرز اپینینز بداؤٹ ہز ریسرچ انہیں کہا میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے میں نے فیصلہ کیا تھا سچائی تک پہنچوں گا حقیقت تک پہنچوں گا تاثب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا دیانتداری سے تحقیق کروں گا عالمی عدالت انصاف کا جو میرٹ ہے اس کے مطابق ریسرچ کروں گا میری زندگی بھار کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوا معاشرہ غیر مسلموں کا غیر مسلموں کے شکولوں میں یہ پڑتا رہا اور کہتا کیا ہے کہتا ہے میری زندگی بھار کی ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا اور اعلیٰ اللہ نے غیر مسلموں کے گھروں میں حضور کے نات خان پیدا کر دی امریکہ کا سکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ پچیس سال لیبریڈیوں میں بیٹھ کے تحقیق کر کے اس نے کتاب لکھی دا ہنڈرٹ دنیا کے سو موسیر آدمی اس نے سب سے پہلے نمبر پہ میرے اور آپ کی آقا کریم کا ذکر کیا ہے لکھنے والا امریکی سکالر کتاب چھاپنے والی کمپنی ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک اور لکھنے والا عیسائیوں یہودیوں کی لیبریڈیوں میں بیٹھ کر کیا لکھ رہا ہے دا ہنڈرٹ کے پہلے صفحے پہ اس نے لکھا ہے کہتے ہیں محمد عربی جیسی ہستی نہیں سانی تاریخ میں آئے سب سے اولا اور اعلیٰ جرمنی کا سکالر ہے مارگو لیس وہ کہتے ہیں دبائیو گرافرز محمد فراہ میں تاریخ محمد کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں جتنی کتابیں رسول عربی کی ذات پہ لکھی گئیں ان کی تاریخ میں لکھی گئیں کسی اور کی تاریخ میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں تاریخ میں کوئی ایسا شخص گزرا ہو کوئی بادشاہ کوئی سکالر کوئی لیڈر جس نے پیروں میں جوتے پہنے ہو تو جوتوں کی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں پوری تاریخ میں کستی ایسی ہیں میرے اور آپ کی آقا کریں آپ کے قدمین میں جو نالین شریفین آئے ہیں اس وقت دنیا میں تین سو سے زیادہ کتابیں حضور کے نالین کے موضوع پر موجود ہیں اور اپنے تو رہ گئے اپنے بیگانوں نے حضور کے نالین کی تعریف لکھی کال کا پرشاد ہندو ہے پر ہندو ہو کے لکھتا ہے گر شمس و کمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لیں کونین کی دولت کو اشاروں سے بلالے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا وہ ہندو ہو کے کہتا ہے میں کائنات کے خزانوں کو ٹھکرا دوں گا رسولِ عربی کے نالین اٹھا کے آنکھوں سے لگا الجزفِ النال یا پھر علامہ مکری کی کتاب ابن المکری کی کتاب فتو المتعال دو سو ناتیں حضور کے نالین کے موضوع دیں جنابِ حسر رضا خانبرِ الوی نے لکھا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالِ پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَالِ رَسُولِ اللہ نے اپنے محبوب کو عزتیں عطا فرمائی میں اس حستی معظم و معتشم کی کیا عزتیں بیان کر سکتا ہوں میں تو ان کے قدمین سے لگنے والے نالین کی عزتیں نہیں بیان کر سکتا ہوں ان کے نالین اتنی عزت والے ہیں عبداللہ بن مسعود کوفے میں بہت بڑے فقی مسائل بتا رہے ہیں ایک شاگرد پوچھتا ہے آپ نے بڑی محنت کی ہوگی تب اتنا علم آصل ہوا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں جہاں حضور نالین اتار کے بیٹھتے تھے میں نالین اٹھا کے ایک دوسرے میں اڑوز کے تھیلے میں ڈال کے تھیلہ سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا یہ میرا سینہ جو علم کا دریاء بنا ہے یہ نالین سینے سے لگانے کی وجہ سے بنا ہے یہ صحابی ہیں جو فرما رہی ہیں کہ یہ نالین کی برکت ہے میرے سینے کو علم ملکہ ہے جن کا نالین اتنی عزتوں والا ہے قدمین کی عزتیں کیا ہوگی عالی حضرت نے قدمین کی عزتیں بیان کرتے ہوئے لکھے جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا جن کے قدمین سے پانی لگ جائے تو وہ آبِ حیات بن جاتا ہے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اس وجودِ پاک کی عزمتیں اور شانیں کیا ہوں گی وَلِ اللَّهِ الْعِزَتُ وَالِ رَسُولِ اللَّهِ عزتوں کا خالق ہے اس نے اپنے محبوب کو عزتیں عطا کیا اب ذرا اپنی اکل اپنی شعور کی ساری توانائیوں کو بروے کار لاتے ہوئے فیصلہ تو کریں جب اللہ بھی عزت والا رسول بھی عزت والے تو جو ان کا بن جائے وہ بھی عزت والا ہے چونکہ وہ عزت والوں کا غلام ہے اس لیے اس آیت میں تیسرے مقام پر اہلِ ایمان کا ذکر ہے وَلِ الْمُؤْمِنِينَ ہر مُؤْمِنِينَ